سبھی ساتھیوں کو نمستے آج ہم سالہ درپن پر آدھار جن آدھار ویریفیکیشن کی جو ڈیٹیل ہے ان کو چیک کریں گے سب سے پہلے تو یہ جان لیتے ہیں کہ یہ پوری کلاسز کا ایک سے لے کر بارہ تک کا یا ایک سے لے کر آٹھ تک کا یا ایک سے لے کر پانس تک کا لائیو کہاں سے تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں کروم اوپن کرتے ہیں کروم میں ہم جائیں گے سالہ درپن پر سالہ درپن پر گئے اور سالہ درپن سے آپ کو سالہ درپن کا اسٹافลوگن کرنا ہے اس کے پہلے آپ ایک کام جرور کر لیں کہ یہاں سے دسکٹوپ سائٹ کر لیں یہاں سے ہم کلک کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے دسکٹوپ سائٹ کر لیں اس کو اور دسکٹوپ سائٹ کر لیں کے بعد یہاں میرا پہلے سے ہے اور پہلے سے نہیں ہے تو اس پر کارکہ ہوگا اور ہمیں کیا کرنا ہے تھوڑا سا نچے جائیں گے تو آپ یہاں پر دیکھ پا رہے ہیں یہ دیسک ٹوپ سائٹ کا ہے اس پر کلک کرنے کا تات پر یہ ہے کہ آپ کا موبائل جو ہے کمپیوٹر کی طرح سے کام کرنا شروع کر دیتا ہے اب ہم نے اسے دیسک ٹوپ سائٹ کیا اور کرنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں پرنسپل صاحب کے لوگن آئی ڈی سے لوگن کرتے ہیں تو پرنسپل صاحب کے لوگن آئی ڈی سے اس کو لوگن کرنا ہے دھیان دینے کی بات ہے سنستہ پردھان کے لوگن سے لوگن کرنا ہے سالہ درپن اسٹاف لوگن کو نیکی اسکول کے پورٹل کو اسٹاف لوگن کو ہمیں اور یہاں سے لوگن کرنا ہے آئی ڈی پاسورڈ لگانے ہیں کیپچہ ڈالنا ہے اور یہ اس پرکار سے استطیعہ کلیر ہو جاتی ہیں اب آپ کو کیا کرنا ہے یہ جو اوپر کی تین لائن ہیں ان تین لائن پر آنا ہے ان تین لائن پر آپ جو ہی آتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ چھاری چیزیں تمام چیزیں اوپن ہو جاتی ہیں نیچے ہی نیچے کا اوپسن آپ دیکھ سکتے ہیں کیا لکھا ہے اوٹھنٹیکیشن اسٹوڈنٹ جن آدھار اینڈ ہے آدھار اب ہم اس پر کلک کرتے ہیں کلک کریں گے تو دو چیزیں کھلتی ہیں ایک تو آئی ڈینٹی ویریفکیشن جو پرنسپل صاحب کا خود کا ہونا ہے ایک وارک ان چارج جو کی ہر ایک سبج ویدہ لے کے ہر ایک ان چارج کو یہاں پر بنایا جاتا ہے اب ہمیں بات کس پر کرنی ہے ہمیں بات کرنی ہے اوٹھنٹیکیشن اسٹوڈنٹ جن آدھار اور آدھار اس کو ہم چیک کرتے ہیں یہاں گئے تو یہاں پھر دو اوپسن آپ کے سامنے اوپن ہو گئے ایک تو پورٹل سے ہمیں انفورمیشن لینی ہے وہ انفورمیشن تو کبھی کبار ضرورت پڑتی ہے ہمارے پاس بچے کے جن آدھار کے نمبر ہیں رسید نمبر تب ہمیں اور اس کا جن آدھار یہ دی بنا کی نہیں بنا بن گیا ہے تو کیا ڈیٹیل ہے اس کی ہمیں اس پہلے والے پر کلک کرنا ہے یہاں پر ہم کلک کریں گے تو کلک کرنے کے بعد میں یہاں پر دیکھئے گا یہ اوپر ساتھ تو آپ کی شمک سے بندو آ رہے ہیں کیا ہمیں کرنا ہے کیا نہیں کرنا آپ ان کو اچھی طرح سے پڑھ لیں کلاس اینڈ سیکسن اول کلاسے جا رہا ہے اب کیا کریں گے آپ پر گیٹ کلاس وائز ڈیٹا پر کلک کریں گے یہاں پر کرتے ہی یہ تمام چیزیں اپنے ہو جاتی ہیں کرم سنکھہ ہے ککشہ ہے ٹوٹل اسٹوڈنٹ ہے نامانکن آ رہا ہے آدھار انٹرڈ آ رہا ہے نامانکن جتنا ہے اتنے لوگوں کا آدھار انٹرڈ ہوا ہے کی نہیں ہوا ہے نہیں ہوا ہے تو ان کی آدھار کرنے ہیں اس کے بعد میں آدھار اوثنٹیٹ سنا رہا ہے جیسے پہلی ہی پینکتی میں آپ دیکھیں گے تو تیئیس میں سے نائنٹین کی آدھار اوثنٹیٹ ہو چکے ہیں جن آدھار تیئیس میں سے بائیس کا ہوا ہے انٹرڈ اور ان میں سے اکیس کا اوثنٹیٹ ہو چکا ہے ایک جن آدھار اوثنٹیٹ ریمیننگ کتنے کتنے بچے ہیں آپ یہ دیکھیں گے اب ہمیں ککسہ وائز کام کرنا ہے تو سنسطہ پردھان اس کے مادے میں سے مونیٹرنگ کر سکتے ہیں جیسے ہم تین نمبر پہ بارویک اکسہ ہے کو لگاتے ہیں بارویک اکسہ کو لگانے کے بعد اور یہاں پر آپ دیکھیں گے نیچے لسٹ کھول جائے گی یہاں پر بارویک اکسہ کی لسٹ کھول گی سبھی بچوں کے نام آگئے ان کی ڈیو بھی آگئی جنڈر آگیا ان کا جن آدھار کارڈ کی نمبر آگئی جن آدھار کی میمبر آئیڈیا آگئی اور اس کے بعد میں آدھار کارڈ کے نمبر آگئے سٹوڈنٹ کی بینک اکاؤنٹ سے دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہمیں دو نمبر والے بچے پر جاتے ہیں اور یہاں پر ان کی یہ تمام چیزیں آگئی ہیں اور یدی یہ صحیح ہے تو اس کے بعد ہمیں اس کو کیا کرنا ہے ہمیں اس کو ویریفائی کر دینا ہے اور ایک ٹک مارک ہے ٹک مارک پر ویریفائی کر کے اس کے بعد میں سے ویریفائی کرنا ہے تو میں نشطت روپ سے سمجھ سکتا ہوں کہ ویڈیو آپ کے کام کا ہوگا چینل کو سبسکرائب کریں